بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آئیے برین ٹیومر کی علامات اور اس کی پہچان جانتے ہیں اور وہ وجوہات جانتے ہیں جن سے بچاؤ لازمی ہے برین ٹیومر کی علامات برین ٹیومر دماغ میں یا اس کے قریب جمع ہونے والے مادے یا ابنارمل سیلز کی افضائش کی وجہ سے وجود میں آتا ہے دماغ کا کوئی بھی سیل رسولی یا ٹیومر کی شکل اختیار کر سکتا ہے اس لیے مرض کی نویت کا زیادہ تر داروں مدار ٹیومر کے سائز جگہ اور قسم پر ہوتا ہے اگر ٹیومر دماغ کے ایسے حصے میں ہو جو انسان کی نظر کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کی ایک ممکنہ علامت آنکھوں سے دندلہ نظر آنا ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ ٹیومر دماغ کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے اس لیے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے دورے پڑھنا اس کی پہلی علامت دورے کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے ان دوروں کا ٹیومر کی قسم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ٹیومر دماغ میں سوزش کا باعث بنتا ہے اور دماغ کو نیورونز تباہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے اس طرح جسم میں اب نارمل حرکات ہونے لگتی ہیں جو دورے کا باعث بنتی ہیں سار میں مستقل درد رہنا صرف سار میں درد ہونا ہی برین ٹیومر کی پہلی علامت نہیں ہوتا بلکہ اگر آپ کے سار میں مستقل درد ہے جو کسی طرح بھی ختم نہ ہو تو محتاط ہو جانا چاہیے برین ٹیومر کی وجہ سے ہونے والا درد ایسا ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کرتا جاتا ہے کوئی بھی خاص طرح کی درد ٹیومر کی وجہ نہیں ہے اندہ پن یا بہرہ پن کا شکار ہو جانا برین ٹیومر کی وجہ سے آنکھوں کے ساملے دندلہ پن یا نظر کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے اس لیے ضروری ہوگا کہ جلدی جلدی آنکھوں کا معاینہ کرائے جائے تاکہ ان علامات میں اضافے کا پتہ چل سکے اسی طرح کان بھی بجتے ہیں طبیعت میں تبدیلی برین ٹیومر کی وجہ سے دماغ کے فرنٹیل لوگ جو انسان کی شخصیت کے انداز کا ذمہ دار ہوتا ہے دباؤ پڑتا ہے یا سودش ہوتی ہے اس وجہ سے طبیعت میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور مریض ڈپریشن گصے اور ہجانی کیفیت کا شکار بھی ہو سکتا ہے اس سے ذہن پریشان رہتا ہے یا اسے ہر وقت بات یاد نہیں آتی